ہلو گائز آج ہم بات کریں گے آج ہوئے سمر سلائم پیپریو کے بارے میں کیا شو پر کونگوں سے میچز تھے ان میں کیا کیا ہوا کیا ریٹنس ہوئے جو ہمیں ایکسپیکٹیڈ تھے آج ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے شو پر جو فرسٹ میچ تھا وہ تھا لوگن پول اور ریکوشیت کے بیج میں اور اس میچ نے جیسا سوچا تھا اس میچ نے اس سے بڑیا ڈیلیور کیا میچ کے اینڈنگ مومنٹ میں جب ریکوشیت اپنا فینیشل لگا رہے ہوتے لوگن پول کے اوپر وہ لگا نہیں اور اس کے بعد لوگن پول زمین پر پڑے انہیں ایک آدمی کڑا دے کر جاتا ہے جو کی ان کا دوست رہتا ہے اور اس کے بعد لوگن پول اس کڑے سے ون لکی پنچ ہیٹ کر جاتے ریکوشیت کے اوپر اور اس کے بعد لوگن پول اس میچ میں جیت جاتے ہیں جو پر جو سیکنڈ میچ تھا وہ تھا بروگ لیسلر اور کوڈی روڈز کے بیچ میں اور جس میچ میں بروگ لیسلر ہو وہ میچ خراب تو نہیں جاتا یہ کافی لمبا میچ تھا اور اس میں ایک سے بڑھ کر ایک مومنٹ تھے اور میچ کے اینڈنگ میں جب کوڈی روڈز کو لگا کہ ابھی بروگ لیسلر کو ہرانے کے کچھ بڑھا کرنا پڑے گا انہوں نے ملٹیپل کروڈس روڈز لگائے بروگ لیسلر کے اوپر اور تب جا کے بروگ لیسلر اس میچ میں پن ہوئے میچ ختم ہونے کے بعد بروگ لیسلر نے اپنے گلفز نکالے کوڈی روڈز کے سامنے اور پورے کراؤڈ کو لگا کہ ابھی بروگ لیسلر اٹیک کریں گے کوڈی روڈز کے اوپر پر بروگ لیسلر نے سب کچھ نہیں کیا اور انہیں ہینڈ چیک کیا کوڈی روڈز کے ساتھ اور ان کو ریسپیکٹ دی جو کہ ایک شوکنگ مومنٹ تھا ڈوڈوڈوڈوڈی کا شو پر جو نیکسٹ میچ تھا وہ تا شائنہ بجلر اور رونڈا روزی کے بیچ میں اور اس میچ میں نہ کراؤڈ انٹرسٹ دیتا نہ میں انٹرسٹ دیتا ہوں شائنہ بجلر نے اس میچ میں وکٹری لے لی کیونکہ رونڈا روزی کو ڈوڈوڈوڈوڈوڈی سے ابھی بریک لینا ہے اس کے بعد شو پر نیکس میچ آتا ہے گنتر ورسلڈرو میک انٹائر کے بیچ میں اور اس میچ میں ایک سے بڑی ایک مومنٹ تھے کافی بڑی میچ تھا یہ اور میچ کے اینڈنگ میں گنتر نے اپنی چیمپینسپ کو سکسفولی ریٹین کر لیا کیونکہ وہ ڈبل اے ڈبل اے کے لونگے سے نیننگ چیمپئن بننے والے ہیں شو پر نیکس میچ تھا سیت رولنس ویس فن ویلر کے بیچ میں اور یہ میچ کافی بڑیا تھا سات سال پرانی کانی تھی اس میچ میں اور میچ کے اینڈنگ مومنٹ میں پوری ججمن ڈے آ جاتی ہے اس میچ میں اور ڈیمین پریس کہتے ہیں کیشن کر دو اور فن ویلر کو اور فن ویلر اور ڈیمین پریس آپس میں بات کرتے رہتے ہیں جس سے سیت رولنس کو موقع ملتا ہے فن ویلر کو پن کرنے کا اور سیت رولنس نے اپنی چیمپئنشپ کو اس میچ میں سکسیس فولی ریٹین کر لیا ہے اس کے پاس شو پر ہوتا ہے ٹرائبل کومبیٹ میچ رومن رینس ورسل جے اوسو فورتی انڈیسپیوٹیڈ ڈبل ایڈبل ایڈبلی یونیورسل چیمپئنشپ اس میچ میں ایک سے بڑھ کر ایک مومنٹ تھے کبھی جے اوسو اس میچ میں ڈومینٹ کر رہے ہیں کبھی رومن رینس سٹیل چیئر اور کبھی بیریکیڈ یہ دونوں کئی بیچھا کے اس میچ میں لڑ رہے تھے سٹک سوپر وائن پانچ سوپر کیک اوسو سپلیز سپیئر اس میچ میں ایک سے بڑھ کر ایک ویپن اور موو کا یوز ہوا میچ کے آخر میں جب جے اوسو نے اپنی خطرناک سے سپیئر لگا ہٹ کر دی تھی رومن رینس کے اوپر اس کے بعد جے اوسو رومن رینس کو پن کرنے جائی رہے ہوتے ہیں کہ ہوتی میں ایک بندہ آتا ہے وہ جے اوسو کو رنگ سائیڈ کی طرف کیچ لیتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ جے اوسو کا بھائی جیمی اوسو رہتا ہے اور رومن رینس نے ان سب کا فائدہ اٹھا کر ایک خطرناک سے سپیئر ہٹ کر دی جے اوسو کے اوپر جس کے بعد جے اوسو اٹھ نہیں پائے اور رومن رینس نے اپنی چیمپینشپ کو رومن رینس سے ریٹین کر لیا آپ لوگوں کو سمر سلم پیپر کو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں بتا ہے اور مجھے ایک ڈیس اپوائنٹنگ بات لگے کہ اس شو میں کسی کا ریٹن نہیں ہوا